باہمی تعلقات کا سلسلہ طویل عرصے پر مئیت ہے مجھے یقین ہے کہ بدلتی دنیا کی تقاضوں کے مطابق امارے باہمی تعلقات وقت کے ساتھ ساتھ مزید پختہ ہوتے ہوئے تابناک مستقبل کی طرف بڑھتے رہیں گے دونوں ممالک کے باہمی تعلقات کو مضبوط بنانا اور مشترکہ اہداف کی رائیں تلاش کرنا پاکستان کی سیاسی قیادت بزنس کمیونٹی اور عوام کی دل کی آواز ہے پاکستان کے کاروباری برادرین روس کے ساتھ تجارتی تعلقات بڑھانے میں زبردست دلچسپی ظاہر کی ہے معزز خواتین و حضرات اور میرے دوست ممبران دوسری جنگ عظیم میں روس کو کئی مشکلات اور خطرات کا سامنا کرنا پڑا آپ کے آباؤ اجداد نے دفاع وطن کے شاندار مارکے لڑے اس جنگ میں وادی سندھ جو کہ موجودہ پاکستان کے باشندوں نے بھی برطانوی افواج کا اکثریتی عصہ ہوتے ہوئے نازیوں کو شکست میں اہم کردار ادا کیا یہ ایک بڑے مقصد کے لیے مشترک جدوجہد تھی جس نے فاصلوں اور دوریوں کو مٹاتے ہوئے دونوں ممالک کے عوام کے درمیان قربتیں پیدا کی لیننگراد آج بھی ہمارے ہاں دفاع وطن کے ناقابل تسغیر عظم کے طور پہ ماورائے اور علامت کی ایسیت رکھتا ہے اس عظیم تاریخی مارکے کے اسیویں سالگرے کے موقع پر ریڈ آرمی اور روسی باشندوں کے بے مثال جرت و بادری اور ناقابل فراموش قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں مجھے خوشی محسوس ہو رہی ہے جیسا کہ میں نے عرص کیا کہ لیننگراد پاکستان کے بادر غیور اور دفاع وطن کا عظم رکھنے والے عوام کے لیے ایک ولولہ انگیز داستان ہیں ہمارے عظیم شاعر فیض احمد فیض کو لینن ایوارڈ سے نوازا گیا جسے ہم نے اپنے لیے فخر اور اعزاز سمجھتے ہیں فیض نے اپنا ایوارڈ لیننگراد کے مارکے میں جانوں کا نظرانہ پیش کرنے والے جانبازوں کے نام ایک مشہور نظم لکھ کر پورے پاکستان کے جذبات کی ترجمانی کی تھی میڈم سپیکر اور میرے دوست میمبران پاک روس دوستی کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ پاکستان کے ایوان بالا یعنی سینٹ آف پاکستان میں پاک روس دوستی گروپ سربرائی امارے ایک سابق وزیرعظم کو سونپی گئی ہیں جو اس وقت سینٹ آف پاکستان کے رکن ہیں میں یہاں روس تعلقات کے مضبوطی اور فروغ کے لیے آپ کی سنجیدگی اور برپور کاوشوں پر آپ کا دل کی گہرائیوں سے خصوصی شکریہ آدھا کرتا ہوں اس سلسلے میں دوہزار تیرہ میں میڈم سپیکر آپ کا دورہ پاکستان کے لیے سنگ میل کے حیثیت رکھتا ہے جس نے فروغ تعلقات کے نئے امکانات کا راستہ کھول دیا پاکستان سینٹ اور ریشن فیڈریشن کاؤنسل میں پاکستان روس دوستی کے پارلمانی گروپس وجود رکھتے ہیں جن کا باعمی میل جول اور مقالمہ یقیناً دونوں ممالک کو مزید قریب لانے میں مصبت نتائج سے ثابت کر دے گا خواتین و عزرات میں پختہ یقین رکھتا ہوں کہ قوموں کے درمیان خیر سگالی اور باعمی اترام پر مبنی تعلقات کے فروغ میں مؤثر سفارتکاری اور پارلمانی روابط کاری کا نیایت اہم کردار ہوتا ہے پاکستان کی پارلمنٹ اس حقیقت سے بخوبی آگاہ ہے باعمی فرینڈشپ گروپس انٹر پارلمنٹری یونین کومن ویلت پارلمنٹری اسوسییشن اور ایجین پارلمنٹری اسمبلی جیسے بین الاقوامی فورمز کے ذریعے رابطوں کے فروغ میں نیایت متحرک کردار ادا کر رہی ہے اسی سال پاکستان سینٹ کی گولڈن جبلی تقریبات میں ان موضوعات پر سیر آسل بیس ہوئی جس کے ایک سیشن سے پاکستان میں تائینات روس کے سفیر نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا جس کو پاکستانی قوم اور پارلمان نے بہت سراہا ہر قوم اپنی ثقافت روایات اور تاریخ کے تناظر میں اپنے جمہوری اصولوں کا تائین کرتی ہے انہیں روبہ حمل لاتی ہے اور اپنی ترقی و خوشالی کا زینہ بناتی ہے انیس سو چانوے میں گوت ملن امن نوبل یافتہ ریگو بیٹا منچن نے بالکل درست کہا تھا امن عدل کے بغیر قائم نہیں ہو سکتا عدل انصاف کے بغیر ممکن نہیں انصاف کے لیے ترقی ضروری ہے ترقی کے لیے جمہوریت کے بغیر کچھ حاصل نہیں کیا جا سکتا اور جمہوریت قوموں کے لیے اور ان کی ثقافتی شناخت کا اعترام لازم ہے معزز آزرین بدقسمتی سے آج کی دنیا بری طرح منقسم ہے بنی نو انسانی فکر انتشار اور غیر یقینی صورتیال سے دوچار ہے سیاسی اقتصادی سلامتی جیسے تمام شعبے ایک نئی سوچ ایک تازہ فکر اور ایک نیا سنجیدہ مقالمہ مانگتے ہیں ایسی کوششوں کا تقاضہ کرتے ہیں جو تقسیم کے لکیروں کو کم کریں انسانیت کو قریب لائیں امن مساوات اور بامی تعاون جیسے آفاق اصولوں کو بھی زندہ رکھیں پارلیمنٹ کے ارکان بنیادی طور پر شہریوں کے جمہوری نصب العین کی نمائندگی کرتے ہیں پارلیمنٹ ملکی نصب زد چلانے اور عوامی مفاد کے لیے قانون سازی کے ساتھ بجٹ بھی بناتی ہیں اور مالی معاملات کی نگرانی بھی کرتی ہیں غرض ار پارلیمنٹ کا دائرہ کار بہت غصی ہوتا ہے میرے خیال میں ایک ایسا فورم ہے جو دنیا کے اقتصادی زوال موسمیاتی تبدیلیوں انتیا پسندی دہشتگردی اسلاموفوبیا اور اسی نو کے دگر غیر روایتی خطرات سے نجات آسل کرنے میں اہم اور مرکزی کردار ادا کر سکتے ہیں مکننہ عوام کی نمائندہ اور بالا دست ادارہ ہونے کی احسیت میں قومی علاقائی اور عالمی سطح پر قیادت کا رول ادا کرتے ہیں موثر اور بامقصد رابطوں کے ذریعے بامی وابستگی کا نیایت مضبوط ذریعہ بھی بن سکتے ہیں اس عالمی مناظر میں پاکستان کی پارلیمنٹ اپنا موثر کردار ادا کرنے کے لیے پرعظم ہے نئے چیلنجز کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہمارے خیال میں پاک روس تعلقات لا محدود امکانات رکھتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ دونوں ممالک کے بامی تعلقات نہ صرف پاکستان اور روس کے قومی مفادات کے لیے ناگزیر ہیں بلکہ علاقائی عالمی استحقام اور سلامتی کے لیے بھی نیایت اہم ہیں پاکستان دنیا بر میں تنازات کے سفارتی عل کے لیے ضرورت کو تسلیم کرتا ہے اور تمام ذمہ دار ممالک سے امید رکھتا ہے کہ وہ عالمی حمن کے لیے مل کر کام کریں ہم امید کرتے ہیں فلسطین اور بالخصوص کشمیر کے دائیوں پرانے تنازات کو بھی اقوام متحدہ کے قراردادوں کے مطابق عل کیا جائے کیونکہ انسانی حقوق کا تعافظ اماری اولین ترجیح ہے گزشتہ کئی برس سے پارلمانی وفود کے تبادلوں سے امارے درمیان رابطوں اور مقالمے کو فروغ ملا ہے ایک دوسرے کے بارے میں بہتر تفہیم پیدا ہوئی ہے اور باہمی اتیاد و احترام میں بھی اضافہ ہوا ہے مجھے پختہ یقین ہے کہ آنے والے دنوں میں پاکستان روس پارلمانی تاؤن کے وسیع تر امکانات پیدا ہوں گے جن کے سمراد سے دونوں ممالک کے عوام مستفید ہوں گے گزشتہ دو دائیوں کے دوران پاک روس تعلقات میں مصبت پیش رفت میرے لیے بلکہ ہم سب کے لیے خوشی اور تسکین کا باعث ہے ہمارے دو طرف تعلقات کی بنیاد باہمی تاؤن اترام اور اعتماد کے جذبات ہیں اور ہم سب بڑھ کر یہ تعلقات کو فروغ دینے کے لیے مخلصانہ خواہش دونوں طرف موجود ہے یہ تعلقات نہ تو کوئی معنی سوچ رکھتے ہیں نہ ان کا انحصار کسی دوسرے ملک سے تعلقات پر ہیں اور نہیں یہ کسی جغرافیائی یا سیاسی جبر کا نتیجہ ہیں یہ کلی طور پر بامی قومی مفادات نیز علاقائی اور عالمی استحقام کے مصبت نظریے پر مبنی ہیں ہمارا مقصد یہ ہے کہ روس کے ساتھ تجارت معیشت، سیکیورٹی، دفاع، انصلاد دہشتگردی، تعلیم اور بامی رابطوں میں مزید وسط اختیار کریں پاک روس تعلقات کے فروغ اور مصبت سمت کی طرف پیش قدمی کے لیے میں یہاں ذکر کرنا مناسب سمجھتا ہوں کہ جناب صدر پیوٹن کا نیایت اہم کردار ہے انہوں نے اس کو اہم اور اوصلہ افضا رہا ہے جس کے لیے ہم دل کی گہرائیوں سے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں روان سال فیڈرل اسمبلی سے خطاب کے دوران جناب صدر پیوٹن نے تجارتی تعلقات میں مزید وسط لانے کے لیے پاکستان کا خصوصی ذکر کیا جس کے لیے میں پاکستانی قوم اور اپنے پارلمان کی طرف سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں ہمارے لیے پچیس مئی دوہزار تئیس کا دن خصوصی اہمیت کا عامل ہے جب روس اور پاکستان کے درمیان مالبردار شپنگ کا بازابتہ افتتا کیا اس کے نتیجے میں پہلا ماربردار جہاز سینٹ پیٹرز برگ کراچی کے بندرگاہ پر پہنچ چکا ہے یہ باہمی تاؤن کے بے شمار امکانات میں سے صرف ایک ہی ہیں دونوں مالک کے درمیان باہمی سرمایہ کاری اقتصادی ترقی ٹیکنیکی فروغ اور روزگار کے نئے مواقع کی زبردست گنجائش موجود ہے اپنے کاروبار کو وسط دینے اور نئی مارکیٹوں تک رسائی کرنے کے خواہش مند سرمایہ کاروں کے لیے پاکستان نیایت سازگار اور پرکشش معاول فرام کرتا ہے ہمیں یقین ہے کہ ایشیا پر روس کی خصوصی توجہ اور عزت محاب جناب روسی صدر ولاد امیر پوٹین کی ویجن اور پالیسیوں کے تحت معاشی تاؤن کے مزید دروازے کھلیں گے ایک عالمی طاقت ہونے کے ناتے روس کی یورپ اور ایشیا کے درمیان رابطہ کاری امارے لیے ترقی و خوشالی کے نئے مواقع کا پیش خیمہ ثابت ہوگا معزز آزرین اور میڈم سپیکر پاکستان کثیر الملکی تعلقات پر پختہ یقین رکھتا ہے بین الاقوامی تعلقات کے حوالے سے پاکستان اور روس دونوں اقوام متحدہ کے منشور کے مرکزیت اور عالمی قانون واصول کے پاسداری پر یقصہ موقف رکھتے ہیں شنگائی تعاون تنظیم کی رکنیت نے دونوں ممالک کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون اور امانگی کی متحد نئی رائے کول دی ہیں اس اہم تنظیم کے کردار کو مزید مؤثر بنانے کے لیے ہماری کوششیں یقیناً سودمند ثابت ہوں گی پاکستان کے لوگ صدر پیوٹن کے اصولی موقف کو انتہائی قدر کے نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ آزادی رائے کے لبادے میں مقدس شخصیات اور مقدس کتابوں کی توعین اور بے عرمتی ہرگز قابل قبول نہیں کوئی معذب معاشرہ کسی بھی معذب کے خلاف مذہب کے خلاف اس طرح کی بے مہار آزادی کی اجازت نہیں دے سکتی ہمارے نزدیک روس کا یہ عظم نیایت لائق تحسین ہے کہ وہ تمام طبقات کو عزت و اعترام کی نگاہ سے دیکھنے والا وسیع البنیاد معاشرت تشکیل دینے کے لیے کوشاں ہے روس میں مسلم برادری کی کثیر التعداد موجود ہے اور اسلام ان کی تاریخی اور ثقافتی ورسے کا لازمی جز ہے ثقافتی اور بین المذائب ہم آنگی اور نفرتوں سے پاکستان کشادہ دل کلچر رائج کرنے کے لیے ہم ایک دوسرے کے تجربات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے میرے عزیز دوستو آج ہم ایک نئے دور کے دیلیز پر کڑے ہیں آئیے ہم مشترکہ ترقی خوشالی امن استحقام اور امگیر بامی تاؤن کے ایک نئے سفر کا آغاز کریں وہ سفر جو علاقائی امن استحقام اور اقتصادی ترقی و خوشالی کے اس خواب کو شرمندہ تعبیر کرے جو دونوں ممالک کے کروڑوں عوام کے آنکوں میں بسے ہوئے ہیں مجھے یقین ہے یہ خواب بہت جلد عملی تعبیر کے شکل اختیار کریں گے اور امارے دوستانہ تعلقات ثابت قدمی کے ساتھ تابناک مستقبل کی روشن منزلوں کی طرف سفر جاری رکھیں گے اپنی بات ختم کرنے سے پہلے ایک بار پھر آپ کی جناب سپیکر پرخلوس میزبانی اور شاندار استقبال پر اپنے ڈیلیگیشن کی طرف سے اور اپنے وطن کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں میں انتہائی اہم اور مصبت مذاکرات کا بھی شکر گزار ہوں میری دعا ہے اور یہ پاکستانی کی دعا ہے کہ دونوں ممالک کی دوستی مزید پائیدار اور مزید استوار ہو اس میں مزید گہرائی اور وسط ہائے نئی بلندیوں کو چوتے ہوئے یہ دوستی خطہ اور دنیا میں امن و سلامتی کے فروغ کا مثالی نمونہ بنے آخر میں محترمہ سپیکر صاحبہ میں آپ کو پاکستان کی خصوصی دعوت دیتا ہوں کہ آپ اپنے وفت اور اپنے رفقہ کے عمرہ پاکستان ضرور تشریف لائیں پاکستان روس دوستی زندہ باد بہت شکریہ جی بہت مہربانی مہترین سپیکر صاحب چیئرمن سینٹ صادق سنجرانی کا روسی فیڈریشن کانسل سے خطاب آپ نے ملاحظہ کیا انہوں نے کہا کہ روسی پارلمنٹ سے خطاب ان کے لیے بائی سے افتخار ہے آپ نے خطاب ملاحظہ کیا آپ دیکھتے رہے یہ جیو نیوز اسٹمبول اور جھنگ دونوں کے ہیں سوفیانہ رنگ اومیگا ویسٹا کا احزاز دو حسین ثقافتوں کا ملاب اومیگا ویسٹا جھنگ